اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں اس گھر میں روزانہ آسمان سے بارہ رحمتیں ناجل ہوتی ہیں اس گھر کی فریشتے جیارت کرتے رہتے ہیں نمبر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العجت بالک عورتوں کی دعا قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ پردہ نہ کرے اس کا حوالہ ہے ابودعود نمبر تین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنے آپ کو نامحرم مرد کی نجل سے بچائے گی دو جگ کی آگ اس کو نہ جلائے گی نمبر چیار عورتوں کے بارے میں اللہ قرآن میں حکم فرماتا ہے کہ جب گھر کے باہر نکلا کرو تو اپنا جسم چھپا کر یعنی پردہ کر کے نکلا کرو سورہ نور آیت نمبر اکتیس نمبر پانچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت کچھ نصیب ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو نمبر چھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹیاں یعنی لڑکیوں کو بورا نہ کہو بیٹیاں تو جنت کے فول ہیں ابودعود نمبر سات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے جس وقت وہ بے پردہ نکلتی ہے سیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے نمبر آٹھ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بال عورت کا اگر کسی نام حرم کو نظر آ جائے تو ایک ہزار فریشتے ایک بال کے بدلے اس عورت پر لانت کرتے ہیں نمبر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردوں کی طرح سکل و صورت اکتیار کرنے والی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی نسائی صریف نمبر دس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اتنا مال رکھتا ہے کی نکاح کرسکے اور پھر بھی وہ نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے بہاری صریف نمبر بارہ کافر عورت سے بھی جنا حرام ہے چاہے وہ راجی ہی کیوں نہ ہو اور اس بات کا جائز ہونے کا خیال بھی کفر ہے فتوہ رجویہ صفحہ نمبر نو سو ہسی نمبر تیرہ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین کو افاجت میں لے لیا نمبر چودہ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کرو چاہے مہر دینے کے لیے ایک لوہے کی انگوٹی ہی ہو نمبر پندرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری عورتوں میں سب سے بہتر عورت وہ ہے جو خود کی عجت میں پاک ہو اور اپنے سوہر کو چاہنے والی ہو ابن مازہ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی بہتری کے لیے فرمایا ہے کہ لڑکیاں اپنے بہتر راستے کے لیے سورہ اضحاب کی تلاوت کیا کرے ان سے اللہ مراد یقینا ان کی پوری ہوگی دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہاں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیر ضرور کر دینا دوستو آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو چلیے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدافید